بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوست احباب کو میری طرف سے السلام علیکم حضرات از بکار آج کا یہ ببرکت پروگرام قبلہ بھائی چودری محمد ذرفکار صاحب اور ان کے دیگر دوست احباب اور اہل گاؤں نے بڑی محبت کے ساتھ انعقاد وزیر کیا ماشاءاللہ بڑے ہی اہل زوق احباب پشریف فرما ہیں ابھی تک آپ کا زوق برقرار ہے انشاءاللہ اللہ عزیز میری حاضری کے دوران ہی خطیب پاکستان وزی شریفیان عظیم مقتدان آپ کے دلوں کی دھڑکن قبلہ پیر سید محمد علی نجم شاہ صاحب سرزمین بیاری سے وہ تشریف لے آئیں گے اور میری حاضری کے دوران ہی آ جائیں گے جب بھی آ جائیں گے تو اس وقت میری حاضری کا یہ آخری کلام ہوگا ایک اعلان ہے دو میرے پاس سمات فرما لیں پانچ نومبر بروز اتوار بادز نماز عیشہ پانچ نومبر بروز اتوار بادز نماز عیشہ چک نمبر انتالیس ڈی نوناریاں والا نزد پیردی ہٹی دیپال بھونے سلانہ زیمشان محفلینات انعقاد پذیر ہو رہی ہے جس کے اندر عالم اسلام کی عظیم مبلغ حضرت علامہ مولانا مفتی جمال الدین بغدادی صاحب سرزمین پھنڈی سے تشریف لائیں گے ان کے ساتھ حافظ نور سلطان صدیقی صاحب لاہور سے حافظ غلام مصفہ قادری صاحب کراچی سے سکلین رشید صاحب حیدر آباد سے اور تین قرآن حضرات مصر تنزانیاں اور بیرون ملکوں سے تشریف لائیں گے تمام دو سواب پانچ نومبر کو اس ببرکت میفل کے اندر پہنچ کر سوابی دنین حاصل کریں اور دوسرا اعلان سماتھ فرمائیے نو نوہب حاضریت دورانی زفر صاحب جبلہ شاہ صاحب تشریف لائیں گے بلاند آواز دنال محبت دنال زوق دنال درود پاک پڑیئے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بلاند آواز پڑیئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جمشید بھائی بہت اچھا ساؤنڈ اپریٹ کر دیو آج علامہ پتہ نہیں کیوں آئے بہت خوبصورت اپریٹر ہو تو سی پورے پاکستانج میں جانا لیکن میں تانو یاد رکھنا کہ دی تھوڑی ہائیس کھول دی تو بس بیلیوں نے ذرا سمجھ لکے کیوں جی یہ دوست فرمائے حضور دے ملاد دے مطلق چند شیئر پڑھنے نیتے زوق اور محبت دنال ملکے پڑھنے دنیا دا تبیب آیا یہ دانی جنہوں میرے نبی دی آمدی خوشی ہوئی ہے سینہ دا ٹیل اللہ کے بلان دا آواز دنال بولے سبحان اللہ جڑے خوش بیٹھے نہیں ہونا بلان دا آواز دنال کہنا جی سبحان اللہ ملکے نبی دیناس کا بن کے بولو دنیا دا تبیب آیا دنیا دا تبیب آیا جی دنیا دا تبیب آیا دنیا دا تبیب آیا جی دنیا دا تبیب آیا دنیا دا تبیب آیا جی دنیا دا تبیب آیا ہارے پاس جشن ہوئے جی دنیا دا تبیب آیا 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 جدو رب دا حبیب آیا عربی سلطان آیا جی عربی سلطان آیا اچھ یا نیویں آ دے سونا فر کے مٹان آیا سونا فر کے مٹان آیا جی سونا فر کے مٹان آیا جی سونا فر کے مٹان آیا پیر میرے علی شاہ صاحب مسجد نبوی جندر پیار کے لیے دے لیکن تیبہ والمو ما یا تیبہ والمو ما یا تیبہ والمو ما یا تیبہ والمو ما یا ایک سونا تو لگنا ہے ایک سونا تو لگنا ہے تُجھا فیرے وی تو ما یا تُجھا فیرے وی تو ما یا تُجھا فیرے وی تو ما یا کوئی مسل نہ ڈو لڑ دی کوئی مسل نہ ڈو لڑ دی کوئی مسل نہ ڈو لڑ دی چُپے تارے میرے علی کوئی مسل نہ ڈو لڑ دی کوئی مسل نہ ڈو لڑ دی کوئی مسل نہ ڈو لڑ دی چُپے تارے میرے علی اَتھے جا نئیو بو لڑ دی اَتھے جا نئیو بو لڑ دی اَتھے جا نئیو بو لڑ دی اِتھے جا نئیو بو لڑ دی دا وایا رے دیوانے دا جوڑے وکا میں نوں جڑے خوش بیٹھیں نہیں وہ بولن سنانا جوڑے وکا میں نوں حسنے نے دینا نیدا حسنے نے دینا نیدا جی حسنے نے دینا جی حسنے نے دینا نیدا آج ساڑی وی عید ہوئے آج ساڑی وی عید ہوئے آج ساڑی وی عید ہوئے آگے آگے کمریلی والا خوش خبری دیدہ کون ہوئے شاہ ساڑی وی عید ہوئے شاہ ساڑی وی عید ہوئے آج ساڑی وی عید ہوئے آج ساڑی وی عید ہوئے پولو اگے اگے کملی والا پیچھے بابا فرید ہوئے پیچھے بابا فرید ہوئے پیچھے بابا فرید ہوئے اچھا اب ایک نیوسی نہیں کرنے جنہوں جاؤ گایا دونے ہاتھ بلند کر کے بولے سلحان اللہ گڑا سینے دا ٹیلے لاکھے سبان اللہ اگر مل کے پڑھو گئے تو انشاءاللہ زوق دبالا ہو جائے شان رب نے حضور دیوہ دائی ہوئی کدہ کدہ ایمان ہے ایک کدہ کدہ ایمان ہے وی جی ڈی آلے ہو تو کدہ ایمان ہے دونے ہاتھ بلند کر کے سینے دا ٹیلے لاکھے لہراکے نبی دی بارگاہ دی اندر اینا ہتھانوں خریادی بناکے چھنڈے بناکے بولو شان رب نے حضور دیوہ دائی ہوئی ہے اسا پریت حضور دیوہ دائی ہوئی ہے اسا پریت حضور دیوہ دائی ہوئی ہے اپنے دیلانوں یسی شاد کریے اپنے دلانوں یا سی شاد کریں گے موجاش کا دی اکا نے لوائی ہوئی ہے بیٹھے نے دیوان میں سارے کار واسدے بیٹھے نے دیوان میں سارے کار واسدے آسا دلوالی سے جس جائی ہوئی ہے آسا دلوالی سے جس جائی ہوئی ہے آسا پریت حضور نہ لیلائی ہوئی ہے دکھا دے ہاں میرے سب دور کر دو چل میں دکھا کے نورو نور کر دو شمع عشق والی آشق جلائی ہائی ہے اسپیت حضور ناللائی نعرہ تقویر پچی بول میرا بیر نعرہ تقویر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عالم اسلام کے عظیم مبلغ خطیب پاکستان خطیب پاکستان وائد شریبیان عظیم نکتہ دان عظیم مبلغ مالک نے جن کو بڑی خوبیوں سے نوازہ ہے میں حضور کا تہہ دل سے مشکور ہوں انہوں نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو وفا کیا ہے انشاءاللہ العزیز ہمارے وعدے کے مطابق ہونتے گیا گیا جا 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 میرے بانی تڑی بھئی بیٹھ جو دوستو بیٹھ جو تھے نعرہ مار جو نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوشیہ نعرہ حید دوستو بیٹھ جو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رزمی صاحب نے میرے کلو سنے آمی ہیں کہ اپنی جیب جو فقیر نو لنگر بھی عطا کرتے غازی صاحب جو کا ڈیالہ جیل دے اندر بند سانہ جی ساڈیک ساتھی گیا اونا جا کے پوچھا غازی صاحب کس طرح بیٹی پیجے غازی صاحب فرماؤ لگے موجہ لگیانے کی موجہ لگیانے کی موجہ لگیانے اٹھارہ دفعہ زاری طور کے سرکار دا دیدار نصیب ہوئے پھر پوچھا تھے غازی صاحب نے کی جواب دیتا پتہ غازی صاحب کی کیا لگے توجہ رکھنا غازی صاحب فرماؤ لگے اوہ میں نہیں ڈولتا اوہ میں نہیں ڈولتا یارو میں نہیں ڈولتا میرا یاکہ دیں گھولام وچھ نا بولتا میرا یاکہ دیں گھولام وچھ نا بولتا میرا یاکہ دیں گھولام وچھ نا بولتا ریم تادا ساٹھی اتیمی وریا پلا جدو یالے نبیدہ پھڑیا ریم تادا ساٹھی اتیمی وریا پلا جدو یالے نبیدہ پھڑیا سانیاں نے چڑھائی ہوئی ہے اسپریت حضورنا نے لائی ہوئی ہے خوش آم دے دینا خلدے دیر وڈے لچے پالنے نوکر جیڑا بی بی پاکتا نوکر ہے سینے سے ہاتھ بلند کر کے بولے گا خلدے دیر وڈے لچے پالنے نوکر زہر آدے زہر آدے خلدے دیر وڈے لچے پالنے نوکر زہر آدے جی نوکر زہر آدے ریندے مرنے تو باد بھی نالنے نوکر زہر آدے جی نوکر زہر آدے کوئی دادا کوئی خاجہ پاک پتندہ کوئی راجہ باہوں کے قلد لالنے نوکر زہر آدے جی نوکر زہر آدے تاریہ نوکر زہر آدے جی نوکر زہر آدے جی نوکر زہر آدے اور آخر دیں مولا علی پاک دی بارگا جندر کبلا شاہ صاحب آپ دی موجود کی جندر علماء اکرام فرماؤ دیں جی سبھن دے دیل دے وال بند ہوں اور کسر دین علم مولا علی دا ذکر کرے ہو دے دیل دے وال کھل جان دے ساغر صاحب مل کے بولو پاک نبی فرمایا مولا علی علی پاک نبی فرمایا مولا علی پاک نبی فرمایا مولا علی ہتھ پڑ کے لہر آیا مولا علی ہتھ پڑ کے لہر آیا مولا علی ہتھ پڑ کے لہر آیا مولا علی جد بھی کوئی مشکل گیرا پو دیئے جد بھی کوئی مشکل گیرا پو دیئے ساتھی تے ہر مشکل حل ہو جا دیئے جد بھی زبانتے آیا مولا علی جد بھی زبانتے آیا مولا علی پاک نبی فرمایا مولا علی پاک نبی نے بھیجیا اپنا ویر علی پاک نبی نے بھیجیا اپنا ویر علی مرحب دلکھوں کے چیتے پیر علی خیبر توڑ وکھایا مولا علی خیبر توڑ وکھایا مولا علی پوری ہل دی ہر ایک مردی دل دیئے پوری ہل دی ہر ایک مردی دل دیئے ہر غمتوں یا ذاتی اسنوں مل دیئے نعرہ جس نے لایا مولا علی نعرہ حیدری حیدری حیدری